سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ مختصرا ملاحظہ کیجئے مدینہ ہوتا رہے گا گرم گرم چلیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر خدا نہ خواستہ یہ کہ کچھ نکل گیا نے پتا چلے کہ گھر ٹوٹ پھوٹ گیا دوسرے میں گئے رہے تھا اس ٹیم پر بات میں بھی خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ایک خاندان پورا ڈسٹ اپ ہو جاتا ہے بچے رول جاتے ہیں دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں میرے خیال تھے تو جائنٹس کو اتنا سائی ڈیفیکٹ نہیں پڑے گا جتنا لیڈیز کے لئے پڑتا ہے لڑائی جھگڑا کرانے کے بجائے توڑ پھوڑ کروانے کے بجائے شکوک و شبہات پیدا کرنے کروانے کے بجائے اور بات بات پر لڑنے لڑانے کے بجائے ایک نارمل سی زندگی اور ایک نارمل سانداز ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ نوبت نہیں آئے گی یہ گھر سے لڑکہ نکلے گا اور عمومہ نہ دے گا کوئی 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 آفیس میں جایا تھا لڑتا ہے تو اس کو سانے والا کہتا ہے اب گھر سے لڑکر آیا ہے جب باہر سانداز آتا ہے اور پھر کچھ کہتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں باہر کا کچھ سام پر نکال لے ہو کوئی اپنی غلطی ماننے کا ہے تو تیار ہے ہی نہیں اگر غلطی ماننے کا جذبہ آ جائے تو طلاق ہو کیوں تھوڑی دنوں پہلے وہ جو چاند کا ٹکرا تھا چاند کا ٹکرا چراغ لے کر ڈنڈونا تو بھی نہ ملے ایسا چاند کا ٹکرا بہو لے کر آئی ہوں اور چار دن کے بعد وہی چاند کا ٹکرا چوریل ہو جاتی ہے ایک نمبر کی چوریل ہے اچھا ہوا جان چھڑ گئی ہے اچھا ہوا جان تو شادی سے پہلے کیا چیک کیا تھا شادی سے پہلے کیا معلومات کی تھی گھر میں آنے کے بعد بہو پر بھی تو پورے گھر کا معاملہ کھلا ہے ان کے گھر والوں سے تو اللہ بچائے اللہ بچائے ایسے گھر والے وہ ہو ہمیں تو بتا ہی نہ چلا ہم تو سیدھے زادہ سے لوگ تھے آپ تو پانی کو ممو دودھ کو دودھو بولتے تھے ایتنا گندہ کریں گے لڑکی والوں کو ایتنا گندہ کریں گے خدا نہ کاستہ لڑکی پر ایسی تعمتیں لگا دیں گے پس کیا کریں چلن اچھا نہیں تھا چلن آپ سوچو آپ نے کیا بات کی خدا نہ کاستہ اس پر آپ نے کتنی بڑی تعمت بان دی ایسی عزت کا کیا فائدہ جو دوسروں کو بیزت کرنے سے ملے اسی طرح لڑکے کا مسئلہ بڑی مشکل سے لڑکی کو نکال ہے بھائی اوہو ظالم تو ظالم طلاق کے بعد ہی اس کا ظلم نظر آئے آپ کو آپ دونوں نے دوسرے کے بہت سارے کمزوریاں دیکھی ہوں گی آپ کو کس نے اجازت دیے یار کہ طلاق کے بعد آپ دونوں کے عیب کھولو طلاق ہونی نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے طلاق کا ہونے